فرمائے کہ تم چار مہینے زمین پر چلو پھرو اور جان لو کہ تم اللہ تعالیٰ کو تھکا نہیں سکتے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوہ کرنے والا ہے تب چار مہینے کے ان کو محلت دی گئی چار مہینے کے محلت اس لیے دی گئی تھی کہتے ہیں پھر واپس سوچ لیں پھر واپس غور کر لیں اگر نکلنا چاہے زمین کو چھوڑ کے چلے جائیں گا یہ بھی محلت یہ بھی محلت تھی کہ غور فکر کر کے اسلام کا غور کر کے مسلمان ہو جائیں اور بتا دیا اعلان کر دیا جان لو تم اللہ عز و جل کو آجیز نہیں کر سکتے اور اللہ تعالیٰ کافرین کو رسوہ فرمائے گا تو ظاہری طور پہ تو اللہ تعالیٰ کیلئے بات آئی لیکن کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برائے رحص مقابلہ تھا ان کا تو اب بات یہی ہے کہ محبوب کا فعل اپنا فعل ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہے تو اصل میں مقابلہ تو ان کافروں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہاں پر اللہ نے اپنا ذکر کیا اور مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم اللہ کے حبیب کو آجیز نہیں کر سکتے اور اللہ کا حبیب تمہارے کفر کی وجہ سن کریم تم ان کو رسوہ کر دے گا تو یہ کمال محبت کی بات ہے کہ فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ نسبت اپنی طرف دے رہا ہے فرمائے کہ اچھا پھر اس میں پھر دلچسل بات ایک اور میں تصیر روح البیان کے حوالے سے بیان کر دوں میں بڑی پیاری بات انہوں نے لکھی ہے کہ امیر تو حضرت ابو بکر صندیق کو بنایا تھا لیکن اعلان سیدنا علیہ وسلم سے کروائے گیا بڑی حکمت ہے اس میں نبی علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحم امت ابو بکر ارحم امت ابو بکر کا مقال علیہ وسلم میری امت میں جو میری امت پر جو سب سے زیادہ رحم کرنے وعدہ وہ ابو بکر صندیق ہے اور خود نبی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر تم ابراہیم علیہ وسلم کے مشابہ ہو تو ابراہیم علیہ وسلم بھی بڑے حلیم اور بڑے رحیم تھے تو کیونکہ معاملہ یہاں پہ برات کا تھا بیزاری کا تھا اور معاملہ یہاں پہ تلوار چلانے کا تھا تو اس کے لئے شہر و خدا تھے تلوار چلانے کے لئے اور دشمنوں کو کاٹنے کے لئے تو رحم کا یہ اعلان سیدنا علی کرم اللہ و جل کریم کے شان کے لائق تھا آپ کی شجاعت و بادری کے اعتباس ہے اس لئے آپ سے اعلان کر آئے گیا اب ابو بکر صدیق چونکہ رحم دل تھے تو اس لئے ان سے اعلان نہیں کروایا گیا تو بڑا زبادست انہوں نے نقطہ بیان کیا اور یہ اللہ تعالی کی جلال اور جمال کے مذر تھے حضرت ابو بکر صدیق جمالِ الٰہی کے مذر تھے اور سیدنا علی کرم اللہ و جل کریم جلالِ الٰہی کے مذر تھے اور کل قیامت کے دن بھی ایسے ہوگا جلال بھی ظاہر ہوگا جمال بھی ظاہر ہوگا تو فرما کہ وہ آدام اللہ و رسولی اور اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اللہ کی طرف سے اور رسولی اور اس کے رسول کی طرف سے الناسی لوگوں کی طرف پہلے تو بیزاری کا ذکر کیا تھا کہ بیزاری کی خبر دی گئی تھی اب اس آیت میں جو بیزاری کا اعلان کروایا جا رہا ہے الناسی تمام لوگوں کی طرف یوم الحج الکبر بڑے حج کے دن اب بڑا حج کا دن اسے قرار دیا ہے اسے حج اکبر قرار دیا ہے ہمارے یہاں پہ عام طور پہ مشہور یہ ہے کہ جمعہ کا دین اگر ہو نو تاریخ کو یوم اعرفہ کو تو اس کو کہتے ہے حج اکبر ہو گیا تو یہ ایک لوگوں کا بنایا ہوا تصور ہے اس کی کو حقیقت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حج جس میں سجدی کے اکبر امیر تھے امیر الحج تھے اس کو بھی یوم میں حج اکبر قرار دیا ہے تو اصل میں جو حج ہوتا وہ حج اکبر ہوتا ہے اور عمرہ ہوتا وہ حج ازغر ہوتا ہے تو چونکہ حج میں زیادہ عمل کرنے ہوتے ہیں تو اس لئے حج اکبر اور حج کا لگوی مانا ہوتا ہے زیارت کرنا قصد کرنا ارادہ کرنا تو عمرہ میں بھی یہی کیا جاتا ہے اور حج میں بھی یہی کیا جاتا ہے لیکن چونکہ حج میں زیادہ کام کرنے ہوتے تو اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے اور عمرہ میں تھوڑے کام کرنے ہوتے ہیں تو اس لئے اس کو حج ازغر کہا جاتا ہے تو یہ تصور لوگوں کا بنایا ہوا کہ جمعہ کا دین میچ کر جائے تو وہ حج اکبر ہے تو ہر حج حج اکبر ہوتا ہے حج جمعہ کی فضلت زیادہ ہے کہ جمعہ مسلمانوں کی عید بھی ہے اور پھر حج بھی بڑی عظیم عبادت ہے تو دونوں مل جائے تو اس کی احمد بڑھ جاتی ہے لیکن وہ حج اکبر کہنا اس کو خاص یہ لوگوں کی اسطلح ہے قرآن کی اسطلح کے ہر حج حج اکبر ہے